اقرع بسم ربک اللذی خلق اقرع بسم ربک اللذی خلق پڑھ میرے پاک پیغمبر اپنے رب کے نام سے اللذی خلق اللہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کے نام سے پڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا ماں انا بے قارئن لستو بے قارئن میں قاری نہیں میں پڑھنے والا نہیں جبریل نے پکڑا فغتنی جبریلو دبایا سینے سے اتنا دبایا حتی بلغ منی الجہدہ پسلیوں تک زور گیا ثم ارسلنی پھر چھوڑا مجھے فرمایا اقرع میں نے پھر وہی جواب دور آیا دوبارہ پھر دبایا تین دفعہ سینے سے لگایا اور پھر قرآن کی یہ آیتیں حوالے کی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر گھر تشریف لاتے ہیں پریشانی کے عالم میں کب کپی ہے وجود پہ فرمایا زمیلونی دسیرونی مجھے کمبل اوڑیے چادر اوڑیے ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہ چادر ڈالتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انی خشیتو علا نفسی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے قربان جاؤں جب یہ الفاظ کہیں بیوی وفادار بیوی جررت مند بیوی سمجھدار بیوی کیا کہنے لگی خدیجت القبرہ کہنے لگی کہ اللہ واللہ کہ اللہ ہر جز نہیں اللہ کی قسمیں لا یخذیک اللہ ہو ابدا اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں ہونے دے گا اللہ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں انکا لتصل الرحم وتقسب المادوم وتصدق الحدیث وتقر الزیف وتعین على نوائب الحق حجیب الفاظ ہے یہ بیوی کی زبان سے دوستو انکا لتصل الرحم آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں آپ رشتے ناپتے جوڑنے والے ہیں آپ کی تو یہ صفت ہے وتقسب المادوم آپ تو کما کما کے خود بوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلانے والے ہیں ان کی ضروریات میں خرج کرنے والے ہیں آپ تو ایسے انسان ہیں تصدق الحدیث آپ تو سچے ہیں زبان کے سچے ہیں دل کے نرم مزاج ہیں اور فرمائے وتعین على نوائب الحق آپ تو حق کے جتنی بھی باتیں ہیں آپ تو اس میں معاونت کرنے والے ہیں اور اس کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں آپ اسے برداشت کرنے والے ہیں اور ان صفات والے بندے کو اللہ ضائع نہیں کرتے اللہ اکبر ام المومنین نبی کریم سے کہنے لگی آئیے میرا چچہ زادہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئیں یہ تورات انجیل لکھنے والا تھا بہت بوڑا تھا بڑی کافی عمر تھی نبی علیہ السلام پہنچے تو ورقہ بن نوفل نظر بھی کم ہے پلکیں نیچے آ کر آنکھوں پہ آ چکی ہیں کہنے لگا بطیجے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے غارہ کا واقعہ سارا سنایا تو پتا ہے کیا کہنے لگا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا آپ تو نبی ہے یہ تو وہی الہی آپ پہ آ چکی ہے پھر آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہنے لگا کہنے لگا کاش کہ میں اس وقت بھی زندہ ہوں کہ جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں آپ کا تعاون کروں گا ساتھ دوں گا نبی کریم نے پوچھا آوہ مخرجی اہم کیا میری قوم مجھے نکالے گی یہ کس کے گمان میں تھا وہ تو سارے صادق اور امین کہتے ہیں کیا میری قوم مجھے نکالے گی پتہ ہے کیا کہنے لگا ورقہ کہنے لگا آپ جو پیغام سنائیں گے یہ پیغام جس نے بھی سنایا اللہ عدی ابھی ہی اس کے ساتھ عداوت کی گئی اس کے ساتھ دشمنی کی گئی آپ گھر تشریف لاتے ہیں قرآن اترتا ہے دو صورتوں میں آپ کو خطاب کیا جاتا ہے اور دوسری صورت میں یا ایوہ المدسر قوم فانذر وربکا فکبر وسیابکا فطہر اوہ چادر میں لپٹنے والے چادر اڑنے والے میرے پاک پیغمبر قوم اٹھئے آپ کو جو مشن دیا گیا ہے اٹھئے قوم فانذر خبردار کر ڈرا ان لوگوں کو وربکا فکبر عجیب الفاظ ہیں علماء موجود ہیں قبر ربکا نہیں فرمایا وربکا فکبر فرمایا تقدیم ما کان حق و تاخیر یفید الحسر والاختصاص اللہ اکبر وربکا فکبر یہ اشارہ ہے میرا پاک پیغمبر کوئی لات منات عزو حبل کی بڑائیاں بول رہا ہے کوئی نائلہ و اصحاب کی بڑائیاں بیان کرتا ہے کوئی جو ہے ود سوا یا غوث یا اقور نصر کی بڑائیاں بیان کرتا ہے کعبت اللہ ہے تین سو ساٹھ بتوں سے بڑا ہے ان کی بڑائیاں بیان کرنے والے تو موجود ہیں میرے پاک پیغمبر بت پرستوں کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کر اگر بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اپنے رب کی کرنی ہے رب کا فکبر آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے اللہ اکبر اور یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر رب کی بڑائی کا آغاز کرتے ہیں صفا کی پہاڑی سے آغاز کرتے ہیں یا ایوہ الناس قولو لا الہہ الا اللہ تفلحو اے میری قوم اے لوگو قولو لا الہہ مان جاؤ کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ کہہ دو کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ یہ عقیدہ اپنا لو کہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں الا اللہ اے بٹا باد والو جواب دیجئے حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ ہے یہی پیغام سنایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ یہ علیکم جمیعہ میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں بس یہ اعلان کرنے کی دیر تھی اپنے بیگانے ہو گئے رب کا فکبر یہی تو رب کی بڑائی تھی نا سب کو رد کر دیا سارے معبودان باطلہ کو لا کی تلوار سے نیز کر دیا اللہ اللہ کہہ کے رب کی توحید کا اقرار کروائے اللہ اکبر میرے دوستو یہی صدا چلتی رہی آپ قرآن سناتے رہے اپنے بیگانے ہو گئے نام لیوہ جان لیوہ بن گئے دوست دشمن بن گئے لیکن آپ نے پیغام نہیں روکا آپ قرآن سناتے جا رہے ہیں کبھی اوقاز کی منڈی میں ایک صحاوی کہتے ہیں جاہلیت میں تھا سورج نکلا اوقاز کی منڈی میں ایک خوبصورت نورانی جوان ہے جس کا چہرہ تابان ہے چمک رہا ہے سورج کی کرنے پڑتی ہیں چہرے پر تو چمک اور نورانیت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ ایک صدا لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ ممبر پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا بہت آسان ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہوہو کی ضربیں لگانا بہت آسان ہے لیکن بتوں کی پجاریوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ لوگو حاجت روا کون ہے آپ ناراض ہیں اپنے بات والو مجھے جواب دیجئے حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے الہ و معبود کون ہے بندگی کے لائق کون ہے نظر نیاز کے لائق کون ہے سجدوں کے لائق کون ہے الا اللہ اکیلہ اللہ بس جب یہ پیغام سنایا اس حسین جوان نے میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے اٹھا اٹھا کے پتھر مارتا ہے اس کے سر سے خون بیٹھتا ہے ایڑیوں تک پہنچتا ہے نہ وہ مارنے والا تھکتا ہے نہ وہ نوجوان پیغام سناتے ہوئے تھکتا ہے دو پہر ہو گئی ایک لڑکی آتی ہے اور اپنے بابا کے ہاتھ دوتی ہے آپ سے خون پونچتی ہے میں نے پوچھنے والے سے میں نے پوچھا کسی سے کہ اوہ اللہ کے بندوں یہ حسین جوان کون ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ بزرگ پتھر مارنے والا کون ہے جواہ دینے والا کہتا ہے اوہ پوچھنے والے یہ حسین جوان یہ اللہ کا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بوڑا کون ہے جو مار رہا ہے کہا یہ کوئی اور نہیں چچا ہے ان کا اللہ مالو اسے کہتے ہیں کہ یہ چچا ہے مارنے والا اس آواز کو اس مشن کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن قرآن کہاں دبتا ہے قرآن تو دبنے کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے اس میں ایک پاور ہے ایک تاثیر ہے یہی آواز چل رہی ہے چلتے چلتے مکہ کے کونے کونے میں گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں پھر مدینہ منورہ تک آخر جس آواز کو مکہ والوں نے دبانا چاہا کہاں وہ آواز اتنی ابری کہ آج مکہ سے آپ جا رہے ہیں لیکن اللہ نے پہلی ہی فرما دیا میرا پاک پیغمبر آج تو آپ اپنے دو صدیقِ اکبر کے ساتھ اکیلے چھک کے جا رہے ہیں لیکن جس ذات نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے لَرَادُّكَ إِلَا مَعَادٍ وہ آپ کو فاتح بنا کے لٹائے گا یہ دبنے والی آواز نہیں ہے میں کہتا ہوں کبھی سوچتا ہوں تیرہ سال کا مختصر سا عرصہ اور مدینہ پہنچنی کی دیر ہے جس آواز کو سننے کے لیے لوگ برداشت نہیں کر سکتے آج وہیں مدینہ منورہ میں میرے پاک پیغمبر بیٹھ کے دنیا کے سپر پاوروں کو خط لکھ رہے ہیں قیسر کو کسرہ کو نجاشی کو اللہ اکبر خطوط لکھے جا رہے ہیں اور لمبے چوڑے نہیں مختصر جملے مِن مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللَّهِ اللہ اکبر مِن مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الٰا قِسرہ دوسرا خط الٰ کسرا تیسرا الٰ نجاشی یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں اور بعد میں مختصر جملوں میں کہا جا رہے ہیں اسلم تسلم اللہ اسلم تسلم اسلام قبول کر لیں تو بھی سلامت رہ جائے گا تری حکومت بھی سلامت رہ جائے گی اور اگر نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ یہ ایسا پیغام ہے یہ ہے وہ مشن آپ جا رہے ہیں تیرہیں سال اور سن آٹھ ہجری کو آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں رب کا کبر یہ بڑائی چلتی جا رہی ہے لیکن آج آخری دن سنانے لگا ہوں ذرا سنیے جب آپ فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں پورا مکہ کام پر آئے لرزہ برندام ہیں کہ آج تو سب کا رگڑا نکلے گا آج تو سارے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا آج تو بلال حبشی کو جو ہم نے گسیٹا ہے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا آج تو سحیب رومی کا بدلہ لیا جائے گا آج تو امیر حمزہ کے گیارہ ٹوٹوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا آج تو سمیہ کے دو ٹکڑے وجود کا بھی بدلہ لیا جائے گا ہر آدمی اپنے اپنے جرائم سوچ رہا ہے پریشان ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جب مکہ داخل ہوتے ہیں حرم پہنچتے ہیں تفصیلات ختم کرتا ہوں آپ حرم میں پہنچتے ہیں بہت ہی بہت پڑے ہوئے ہیں کیا عجیب بات ہے آپ کے ہاتھ میں لاتھی ہے اور ایک ایک لاتھی کو یوں پکڑ کے نا لاتھی سے ایک ایک بدھ کو جب مارتے ہیں اور زبان پہ قل جا الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کان زہوقہ یہ پڑتے جا رہے ہیں بدھ گرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیچے موں کے بل گرتا ہے سارے گرا دیئے کعبہ کا دروازہ اب تالہ لگا ہوا ہے کہاں گیا آ گیا کعبہ کی چابیاں لینے والا جس کے پاس چابیاں تھی کانپتے ہوئے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا چابی لاؤ چابی لاؤ کے جب دی فرمایا یاد ہے آپ کو کچھ ہی عرصہ پہلے میں آیا تھا اور میں نے آپ سے حرم کی چابی مانگی تھی اور آپ سے کہا زیادہ نہیں ٹھہروں گا صرف چابی کھولیئے میں اندر جاؤں نکل جاؤں گا آپ نے کتنی تندخوئی سے کتنی بے رخی سے کتنی ترشی سے جواب دیا تھا کہنے لگا جی دیا تھا کہنے لگا جی دیا تھا فرمایا یاد ہے میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا جی آپ نے فرمایا تھا کہ اتنی بے رخی اچھی نہیں ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاؤں گا دوں گا اتنی سختی نہ کر یہ ہے کھولیئے چابی دی تالہ کھولا آپ اندر گئے کعبت اللہ کے اندر دیکھتے ہیں تو بدبختوں نے کعبہ کے اندر بھی تصویریں بنائی ہوئی نبی علیہ السلام نے ان کو مٹایا صفایہ کیا سارا حرم براہ ہے آپ کعبے کے دروازوں میں کھڑے ہوگے چوکاٹ کے اندر ایسے کھڑے ہوگے دروازے دونوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے لوگوں کیا خیال ہے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ تو کوئی بول نہیں رہا ہے فرمایا بتاؤ کیا فیصلہ ہونے والا ہے تو ایک نے آواز دے کے کہا کہ انت اخن کریم وابن اخن کریم آپ عزتدار ہیں آپ کے والد بھی عزتدار تھے فرمایا اور بولیے ایک اور کہنے لگا چیخ کے کہنے لگا تَلَّا لَقَدْ عَاسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ہم نے تو آپ کو رسوہ کرنا چاہا لیکن ہم خود رسوہ ہوگئے آپ عزتدار ہوگئے فرمایا یہ تو وہی جملے آپ نے کہہ دیئے جو برادران یوسف نے کہے تھے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر لہٰذا چلو کیا یاد رکھو گے جو برادران یوسف کے جملے تم نے کہے تو یوسف علیہ السلام کا جملہ میں کہہ دیتا ہوں وہ کیا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ جَاؤُ مَنَے مُعَافْكَرْدِیَا سب کو مُعَافْكَرْدِیَا اِذْحَبُوا أَنتُمُ اتْتُلَقَا جَاؤ آزَادُو بس کیا معافی کا اعلان تھا کلمہ کلمہ کی آواز بلند ہو رہی ہے وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجہ لوگ کلمیں پڑھتے جا رہے ہیں نمازِ زُخْر کا وقت ہونے والا ہے ہر آدمی آکے جی یا رسول اللہ آزان کا وقت ہو گیا آزان کا وقت ہو گیا نبی علیہ السلام نے یوں نظر دوڑا کے کہا فرمایا بلال کہاں ہے اے نا بلال بلال صفیں چیرتے ہوئے آگیا جی یا رسول اللہ فرمائیے موزنِ رسول تھے نا جی آزان دیجئے جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو ایک خاص جگہ میں کھڑے ہو کے آزان دیتا تھا یہاں کہاں آزان دوں فرمایا آج وہاں دے کہ ساری کائنات آج نیچے ہے اور بلال تو کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا کتنی خوشی ہوگی بلال چڑھتے ہیں جب اوپر سارے عرب عجم قریشی حاشمی سارے نیچے ہیں سرداران قریش اور بلال چڑھتے ہیں کتنی خوشی ہوگی کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں مجھے گسیٹا گیا مارا گیا پیٹا گیا یہاں احد کی آواز کو دبانا چاہا لیکن دبی نہیں ربکا فکبر بلال اٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیا مزا آیا ہوگا لگائی یہ صدا آپ نے آواز لگائی میرے دوستو یہ پیغام یوں چلا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جو ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے مارڈل بنا دیا گیا معیار حق بنا دیا گیا میرے دوستو آج ہمارے اوپر افسوس مجھے آتا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے قرآن کریم کو یا صرف تلاوت کرتے ہیں یا چومتے ہیں ٹھیک ہے یا آنکھوں سے لگا دیتے ہیں یا کسی کو زیادہ محبت قرآن سے ہو تو قرآن کیلئے بازار سے غلاب خرید کے آ جاتا ہے کہ چلو جی میرا کام ہو جائے تو میں دس غلاف بنا کے قرآن کے لیے وقف کر دوں گا میرا دوست قرآن آپ کے غلافوں کا محتاج نہیں ہے یہ بند کرنے کی کتاب نہیں یہ کھلنے کی کتاب ہے آئیے سیکھئے جو علماء قرآن کریم کے دروس دیتے ہیں ان کے دروس میں بیٹھئے دروس قرآن یہ واحد حل ہے فرقہ واریت سے پاک معاشرہ قرآن کریم کے دروس عام کیجئے اور میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا امان اللہ خان صاحب کے فرزند رجمن مولانا صنع اللہ صاحب کو کہ جنہوں نے اس جوانی میں قرآن کریم کا درس دیا ہے کیوں درس نہ دیتے آپ کو پتا ہے قرآن پڑا کہاں ہے قرآن پڑا بھی ہے دار القرآن پنچپیر میں خاصیت ہے وہاں تیس چالیس ہزار طلبہ رمضان میں وہاں آتے ہیں کام یہ ہے کہ بھئی آؤ قرآن سیکھو اور اپنے علاقے میں جا کے قرآن سکھاؤ بس ہمارے ایک ہی اعلان ہے اپٹواد والوں سن لیجئے قرآن مانئے قرآن سیکھئے قرآن سکھائیے قرآن پڑھئے قرآن پہ عمل کیجئے قرآن پھیلائیے ساتھ دیں گے اس مشن میں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں ایسے بولتا نہیں ہوں جی میرا چاہتا تھا کہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا لیکن میں مسلسل پروگرام تو ابھی جمعہ پڑھا کے آئے ہوں ایک گھنٹہ بیان اس سے پہلے دن تین بیان باجوڑ کے اندر ایک دن میں کیے اس سے پہلے سوات میں کل پھر غازی میں پروگرام ہے پرسوں پھر پروگرام ہے تو ہر وقت بس ایک ہی مشن لیے چلتے ہیں انسان ہے تھکتا ہے سینہ گلہ بھی ساتھ نہیں دیتا لیکن بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ نبی کے سنت کے ساتھ جوڑے رکھے اللہ اس عظیم نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ کروڑوں بندوں میں اس مالک نے کسی کے ہاتھوں میں لوہا تھما دی یا لکڑی تھما دی پیتل تانبہ چھونا چاندی آٹا گارہ مٹی پتھر تھما دی یہ قرآن کے خادموں تمہارے ہاتھوں میں اس نے اپنا قرآن تھما دیا ہے اپنی کتاب آپ کو اپنے ہاتھوں میں دے دیا آپ کے ہاتھوں میں سنیے یہ اس کی آپ کی اوپر کرم نوازی ہے اللہ کی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو دولت اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے اگر کسی قرآن کے خادم کو دعا کا موقع بھی نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں اس کو دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہو و اہل السماوات والارض حتی الحیطان فی جوو الماء فرمایا حتی النمل فی حجرہا فرمایا اللہ فرشتے آسمانوں والے زمین والے حتی کہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں بلوں کے اندر مچھلیاں سمندر کی تہ کے اندر اس شخص کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے یہ سارے اللہ ان کے لئے لگا دیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں نے یہ پڑھی دوستو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مرشل مرشل بھیکنی وفي رقی بخاری بخاری ملشل